اسلام علیکم دوستو آج آپ نے کچھ تصویریں دیکھی ہوں گی آہ پاکستان کو تباہ کرنے والے جتنے کردار تھے آپ کو ان تصویروں میں نظر آئیں گے آج پاکستان جس حالت میں ہے اس کے سارے کردار رائٹر اداکار فنکار آہ پروڈیوسر وٹیور جو بھی ہیں آج آپ کو ان تصویروں میں نظر آئیں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں درہا تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں سلیم صافی صاحب کے ایک بیان پر عمران نیازی دو ہزار چودہ کے دھرنے سے وعدہ خلافی کرنے کا عدی مجرم ہے جس رات عمران خان اور طاہر قادری ڈی چوب کر پہنچنا کے علان کیا تو دھرنے کے رائٹر میں دھرنے کے رائٹر میں اس رات سو لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا تھا کہ سو لوگوں کو ماریں گے جیسے کراچی میں آپ لوگ کو یاد ہے مشرف صاحب نے سو بندہ مار کر کہا تھا کہ یہ میری طاقت دیکھ لی تم لوگوں نے لیکن آئی بی نے اس بارے میں میاں نواز شریف کو اگاہ کر کے یہ منصوبہ ناکام بنوایا تھا یہ سلیم صافی صاحب اپنے پروگرام میں کہا ہے آہ نواز شریف نے طاقت نہ استعمال کرنے کا حکم دیا کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ ملکی جوہوری نظام لپیٹنا چاہتے ہیں عمران خان کی ہر سازش سے روزانہ کی بنا پر پڑتا ہوتا جا رہا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کاروائی نہیں ہو پاتی دھرنے کے رائٹر کی اس وقت ایک کال بھی پکڑی گئی تھی یاد ہوگا آپ لوگوں نے جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاپ تھے رحیل شریف کو بلا کر وہ کال سنائی بھی تھی جو میں پورا منصوبہ میاں نواز تک پہنچ گیا تھا مشاہد اللہ خان صاحب نے انکشاب بھی کیا تھا تو ان سے انہیں وزارت سے اٹھا گیا گیا لیکن آج تک مرشد مشاہد اللہ خان عمر ہو جنرل زہیرالسلام جیسے سادشی نشانیں عبرت بنے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمام وہ کردار جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی جن حالات میں نواز شریف پاکستان کو آگے لے کے جا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے نالج میں ہونے کے باوجود سبر کر کے اپنے سزا تک دھوکتنے کے لیے تیار ہو گئے کسی کا نام نہیں لیا لیکن جب پھر باتیں حد سے آگے نکل گئی تباہی زیادہ ہو گئی تو پھر ان کو نام لینے پڑے کردار ہوں گے مشاہد اللہ خان صاحب آہ تو عمر ہو گیا لیکن جنرل زہیرالسلام صاحب جو ہیں وہ آج کل نشان عبرت بنے وہ عمران خان کے خلاف اسی دور کا ایک اور پرانا دہشت گردی کا مقدمہ دوبارہ کھل گیا ہے بلکہ اس مقدمے میں بریت پر اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے جی اسی مقدمے میں عمران خان اپنے دور حکومت میں بری ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت وزارت دہلہ جو اس مقدمے کی مدی تھی اس میں شیئر رشید صاحب تھے اب شیئر رشید صاحب اچارے کیا کریں گے وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا اسلامباد ہائی کورڈ نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان پرویز خٹک اور دیگر کی بریت کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت مقرر کی ہے اپیل میں کہا گیا ہے کہ انصدادی دہشتگردی عدالت کا فیصلہ خلاف ایک قانون ہے ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے لہٰذا اسے کالہ دمکران دیا لیا اپیل میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ارتقاب جرم کے کافی دستاویزی اور ویڈیو ریکارڈ ہے یہ کہا گیا ہے کہ عمران کی ان چیزوں کے بہت وہ ٹھیک ہے آپ کو بتائیے وہ جو جو عمران خان آڈیو کالنگ کرتا رہا ہے علوی صاحب کو اور کہتا رہا ہے کہ یہ کرو گا اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہوں گی جب اس وقت کہ جنرل زہلی اسلام صاحب کی کال اگر ریکارڈ میہ صاحب کے پاس آ سکتی تو اور کیا کیا ہوگا تو ثبوت بہت ہوں گے وفاق کی جانب سے اپیل میں موقف احتیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے اینی شہدین کے بینات کو نظر انداز کر کے عمران خان کو بری کیا گیا پیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پبلک جو پراسیکیوٹرز ہیں کہ خلاف قانون عمران خان کی بریت میں ہمایت انستاد دہشتگردی کی عدالت نے انتیس اکتوبر دو ہزار بیس کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان پریز خٹک اور دیکر رہنماؤں کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ شریف برادران جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بٹ اینی ہاؤ اب کیا کہا جا سکتا ہے آہ لادلہ ہے لادلہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس لیے لادلے کو اب تھوڑا بہت تو آہ وطب کے ایڈوانٹیج ملے گا نا اس کے لادلے پر ہونے کا بٹ اینی ہاؤ یہ چیزیں ہوئی ہیں جو آپ کو بھی لیکن میں اس میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں بلکہ دکھاؤں گا بھی ساتھ میں وہ تصویریں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا جی یہ ہیں وہ کردار پروجیکٹ عمران خان کے خالقوں کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ ان کا کسی بھی جگہ پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا وقت اور عوام ان کا پیچھا کر رہے ہیں جنرل فیض کی بیٹی کی شادی میں پروجیکٹ عمران خان کے تقریبا تمام خالق اکٹھے ہوئے ہیں ساکب نصار جنرل باجوہ آسم سلیم باجوہ سمیت کافی لوگ تھے ان کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر آئی تو لوگوں نے خوب تنگی دھرایا قوم کبھی نہیں چھوڑے گی جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو جن جو تمام کے تمام چہرے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وہ تمام کے تمام چہرے جو ہیں نا وہ اس پاکستان کے مجودہ جو پاکستان ہے اس وقت جو پاکستان کے سیچویشن کے جو ذمہ دارے ہیں نا ان کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ تمام وہ تصویریں ہیں جن کو جتنا بھی لوگ لوگ بھول ہی نہیں ریکچلین کو یہ کیسے بھول سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس مجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو نظر آ رہے ہیں اس میں جی یہ جو جو ڈیجٹل پیر کے خالق ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کو کیانی صاحبی نظر آ رہے ہیں کیانی صاحب کی حالت تو آپ دیکھ چکتے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑی دیر کے بعد ان کی کوئی تصویر سامنے آئی ہے یا ان کا کوئی سامنے آیا ہے بہت دیر کے بعد لیکن ایک بات ہے کہ اس دفعہ وہ پرانے والے زیادہ اور یہ اب لوگوں کو پتہ ہے یہ دیکھیں یہ یہ جو جو یہ جو عربوں روپیہ پیزے والی سرکار جو ہے عربوں روپیہ لگا کے ان لوگوں نے جو حال اس ملک کا کیا ہے کیا اس سے کسی کو کوئی بھول ہے کہ کیا حالت کی تھی پاک کیا حالت ہوئی ہے پاکستان کی اور یہ ہمیں نصیتے کرتے رہے ہیں اور ہمیں کہتے رہے ہیں کہ یہ کریں میں سوشل میڈیا پہ اس پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے اور ایسے ایسے ٹویٹ ہے بلکہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ زیادہ نہیں کچھ سیلیکٹیڈ دو چار ٹویٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا بھی سکوں کہ وہ ٹویٹوں میں کیا کہا جا رہا ہے مطلب ایسی لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے لوگ کسی بھی طرح سے ان کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ جی چکوال میں اڈی ہے تو چکوال میں پھر یہ مشاہ صاحب بھی جناب ہمارے پارٹی کے سینیٹر بھی وہاں پر کھڑے ہیں بٹنی ہو یہ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم سادھ میں باجوا صاحب سادھ میں آسم سلیم صاحب ہیں جی مطلب تصویریں وائرل ہیں جی چذریں ہیں اس وقت لیکن میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس پر بڑا ہنگامہ ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو جو ہے وہ بڑا اس کے ان تصویروں پر جو تفسر کر رہے ہیں نا جی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ اور اس پر بات کریں گے یہ آہ تصویر ہے جی اس پہ آہ بلکہ تھوڑی کر دیتے ہیں جی ایک ٹویٹ ہے جی آہ اپل کیسا جی عمران خان اپنے والد کے ہمراہ جنرل فیض حمید ریٹائر کی بیٹی کی شادی پر ایک ٹانگ پر بھنگڑا ڈالتے ہو جی اس میں کسی نے جی تصویر جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے نا وہ آہ اس کو کر کے اپنا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ تصویر دیکھیں جی اب اس میں آہ جو مزاد کشمیر کا وزرعی آدم ہے اس کی تصویر جو ہے وہ کٹ کر کے لگائی اور اوپر عمران خان کا لگایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ٹانگ پر حملہ ایک ٹانگ پر جو ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں بنگڑا کر رہے ہیں ڈیفینیٹ لوگ معاف تو نہیں کریں گے نا سر لوگوں میں غصہ ہے لوگوں میں لوگوں کے اندر کی حالت آپ دیکھ نہیں سکتے میں آپ کو دوسری تصویر بھی دکھاتا ہوں آہ ایک دوسری تصویر ہے جی وہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اس تصویر میں آہ کیا جی آہ جی بلکل یہ یہ دیکھیں جی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جی میں آپ کو دوسری تصویر دکھاتا ہوں جی یہ آہ اس میں بھی لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ اسی حالت میں ہے لوگ آہ کسی بھی طرح سے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگ آہ ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی جی اس میں وہ لوگ اس میں کہنا جی سادشوں کے سربراہ آپس میں مل رہا ہے جنرل آسم نائنٹی نائن کامپنیوں کا مالک جنرل باجوا بارہ سو عرب کا مالک اور جنرل فیض دہشت گردوں کا باپ سابق چیف جسرس بابا ایسا مل گیا جیسے کشمیر کا پتہ کیا ہو وہ تصویریں ہیں جی جو سوشل میڈیا پہ مختلف کمنٹس کے ساتھ اس وقت وائرل ہیں جی تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا لوگوں میں میں طب لوگ اب سو نہیں رہے اب لوگ جو ہے نا وہ وہ پرانے والا دور نہیں ہے کہ لوگ ان کو بھول جائیں گے نہیں یہ کردار جہاں بھی جائیں گے آہ ظاہر ہے یہ ایک ایک بندے کے ساتھ کو سو سو بندے کی سیکیورٹی ہوگی ان کے کوئی نزدیک نہیں آ سکے گا ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا لیکن لوگوں کی نفرت کا ان کو بتا ہے میں کل بھی اپنے ایک ویلوگ میں کہہ جو کہوں کہ پاکستان کی مجودہ حالت کا ذمہ دار اگر ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے جائے نا تو اگر جنرل باجواج ہوئے نا کہ آپ کہیں جی نہیں جی ایک بندے کا نام بتا ہے تو نو ڈاؤٹ عمران خان نو ڈاؤٹ آہ پاشا صاحب سے لے کر نو ڈاؤٹ آسم سلیم صاحب سے لے کر اور سب سے بڑا ساکم نصار صاحب سے لے کر یہ لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا دیکھیں چند لوگوں کے ایک ڈرامے کے لیے چند لوگوں کے ایک سکون کے لیے اور نواز شریف صاحب کے بھوز میں اور نواز شریف کو ہٹانے کے چکر میں عساق ڈار کو اٹانے کے چکر میں ان کو عبرت کا نشان اور ان کو سزا دینے کے چکر میں ان کو لگا تھا کہ یہ جو ملک جیسے چل رہا ہے ہم ایسے اس کو چلا لیں گے کیا حالت کی ہے آج پاکستان پنجاب میں آٹا نہیں مل رہا کے پی کے میں لوگ آٹے کی جو ترسیل ہے وہ بندوقوں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ حالت ہے ہمارے پاکستانی اگر آپ مجودہ حکومت کی بات کریں تو جو جو مسائل عمران خان صاحب اس ملک پر چھوڑ کے گیا ان کو رہنگل کرنا اتنا آسان بھرگز نہیں ہے ایک تصویر میں آپ کو اور دکھاؤں گا جی وہ آہ بڑے سینئر صحافی ہے جی انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے تو وہ میرے خیال میں ضرور آپ کو دکھانی چاہیے آہ ویسے تو کافی زیادہ تھی لیکن میں نے انہوں سے یہ ایک تصویر جو ہے وہ آہ اس کو میں نے کیا ہے جی آہ آپ لوگوں کے لیے یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جی آہ یہ تصویر ہے جی یہ تصویر ہے جی اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں جی آپ لوگوں کے لیے آہ سید تلت حسین صاحب سم آف ڈی کو آتھرائز آف ڈی ان لیکی عمرانی سرکس آل کارڈیل اینڈ ہیپی یہ بتبکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عمرانی جو سلسلہ تھا یا عمرانی سرکس ہے نا اس کے یہ تمام کردار جو ہے نا ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے کھڑے ہیں آہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ ایسا منظور ہوتا کہ جہاں پر سارے تھے وہاں پہ کوئی ایسی بس میں انہوں نے بات میرے موہ سے نہ نکل جائے میں بس باقی جگہ آپ فیل کرلے میں جو کہنا چاہتا تھا میں نے کہا نہیں کہ ان تمام آہ کا بس نام ہی رہ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں نا کہ وہ ظلم ختم تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ظلم کے جو پیچھے نشانات یہ چھوڑ کے گئے ہیں نا وہ میری قوم میرے لیے میں احران ہوتا ہوں وہ پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کریں برحال اپنا خیار رکھے دوستو اجازت دیں انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی بہت شکریہ